اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوب آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خوش ہوں گے تو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ جی سب کو اپنی حفظ و امان اور خیر خیریت سے رکھیں تو آج ہم میں بنانے لگی ہوں فیتو چینی ایل فریڈو سب سے پہلے ہم لوگ چکن کو میرینیٹ کر لیں گے اس کی میرینیشن کے لیے سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی بل سپون ریڈ چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون بلاک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون اور فوٹ کلر ون فورت ٹی سپون لیں گے اور اس میں ہم لوگ ٹو ٹی بل سپون یوگرٹ اور جنجر گارلک پیسٹ ہم لوگ وان ٹی سپون لیں گے اچھا چکن کے فلے ہم لوگ فلاتن کر لیں گے ہیمر کی مدد سے تاکہ اس کے مسلز ٹوٹ جائیں بریک ہو جائیں اور بہت اچھا ٹینڈر جوسی چکن بن سکے اب ہم لوگ ساری انگریڈینٹس ایڈ کر کے چکن کو میرینیٹ کر لیں گے اور کم از کم ہاف این آر پہلے تو لازمی میرینیٹ کرنا ہے اور جتنی جلدی کر لیں اتنا اچھا ہے جب تک یہ ایڈ کر رہی ہوں میں انگریڈینٹس میں آپ لوگ کو حدیث سنا داتی ہوں تو گزوہ ہنین کے موقع پر ایک بار بہت بھیڑ تھی بہت رش تھا تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک اپنے پاؤں کے نیچے جیسے کچھے لے دیا بہت زور سے ان کا تو انہوں نے بے اختیار اسے چوک دیا جیسے انگلی چبہ دیتے ہیں تو اس شخص کو پھر دونوں ادھر ادھر ہو گئے پھر ساری رات اس شخص کو نین نہیں آئے کہ یہ میں نے کیا کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں رکھ دے دیا صبح ہوئی تو اس شخص کا نام پکارا جا رہا تھا کہاں ہے فلاں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اس نے کہا اب تو میری خیر نہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو میں نے تمہیں چوک دیا تھا اس کے بدلے میں اسی گائے لے لو یعنی وہ بھی بہت پریشان تھے تو اس سے ہمیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میرینیشن کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون اوائل اور ٹو ٹیبل سپون سویا ساوس ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر لیں گے اور حدیث کی بات جو ہم لوگوں کے سیکھنے کا اس میں سبق ہے وہ یہ کہ ابھی ہم لوگ اک دوسرا کے جیسے خلاف ہوئے ہوتے ہیں اور پیچھے پڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی گلتی دیکھی اور اس کو ٹھیک کیا اب میں نے فیترچینی پاسٹا کے سکس بولز لے لیے ہیں اور پیکٹ پی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا میں نے کون سا یوز کیا ہے اور اس کے پر ٹائم بھی دیا ہوتا ہے تو اس کا ٹائم انہوں نے سیون ٹو ایٹ منٹس دیا ہوا تھا تو بہت زیادہ برننگ ہوت بوائلنگ ہوت واتر میں نہیں ڈالیں گے تھوڑا کم ہی گرم ہوگا تو ہم اس کو ایڈ کر دیں گے ساتھ ہم اوائل ضرور ڈالیں گے اور تھوڑا سا نمک بھی ڈالیں تو اچھا ہے پاستہ پھر پیکا پیکا سا نہیں ہوتا تو سیون ٹو ایٹ منٹس کے بعد یہ پروپر بن جائے گا انشاءاللہ ابھی اس کو تھوڑا اور ٹائم لگے گا یہ ابھی بھی ہے تھوڑا اب الحمدلاللہ یہ کمپلیٹلی ہمارا تیار ہو گیا ہے پاستہ ہم اس کو ڈرین کر لیں گے اور ڈرین کرنے کے بعد اس کے اوپر اوائل ضرور ڈال لیں ورنہ وہ پھر سٹک کر جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ تو ایک اوائل ذرا سپرنکل کر دیں اس کے اوپر اس کو مکس کر لیں ہاتھ سے اس کے بعد ہم لوگ اپنا چکن فرائی کر لیں گے ساتے اس کے اندر اوائل لگانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ مارینیشن کے اندر ہم نے اوائل ڈالا تھا اور مارینیشن کے اندر اوائل جو ہے وہ ضرور ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس اے کیٹیلسٹ کام کرتا ہے وہ ریاکشن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس کو سپیڈ اپ کرتا ہے تو ہمیں اب بارال اوائل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اوائل ڈال ریڈی اس کے اندر ایٹ کیا ہے ہم اس کو ڈائریکٹ ہی ساس پین کے اندر فرائی کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے کک کر لینا ہے اور کک کر کے ہم لوگ اس کے پیسز کر لیں گے یہ اتنا سوفٹ ہوگا کہ آپ بلکل آرام سے اس کے پیسز ہوں گے اور پھر ہم اس کو سائٹ پر رکھیں گے اب ہم لوگ اپنی ساس تیار کر لیتے ہیں جو الفریڈو ساس ہے اس کے لیے ہمیں مکسٹ ہرپس چاہیے ہوں گی ون ٹی سپون سالٹ پینچ بلک پیپر ون ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون اور چکن کیوبز ایک ہی لینی ہے آپ نے دو نہیں لینی ہے میں نے دو رکھی مئی ہے آلیوز ہمیں چاہیے ہوں گے ٹری ٹی بل سپون اور یہ ون ٹی سپون چاپڈ گارلک ہے ٹو ٹی بل سپون آئل میں میں نے ڈالا ہوا ہے اور چیز کے ہمیں دو سلایسز چاہیے یا ہاف کپ چیز لے لے مکس اور کریم ون پاک جائے گا پورا ملک ہم لوگ لے لیں گے ون اینڈ ہاف کپ اب ہم لوگ پروسیجر شروع کرتے ہیں الفریڈو ساس کا ہم لوگوں نے آئل کے اندر گارلک کو سوتے کر لیا اور بلکل براؤنی کی ہلکا سی گولڈن ہویا اس کے اندر ہم لوگوں نے کریم آٹ کر لینی ہے اس کو مکس کر کے ہم لوگ ویٹ کریں گے کہ یہ سمر کرنے لگ جائے جیسے یہ سمر کرنا شروع ہوگی ہم اس کے اندر ملک آٹ کر دیں گے اپنا سارا تو جب ملک بوائل ہوگا تو پھر ہم لوگ اس میں سپائسز آٹ کریں گے اور میدہ کبھی بھی نہیں ڈالتا الفریڈو ساس میں آپ لوگ اکثر کنفیوز ہوتے ہوں گے کہ میدہ اسے بن رہی ہے یا کیا لیکن میدہ جو ہے وہ وائٹ ساس میں ڈالتا ہے اور الفریڈو ساس میں کریم جاتی ہے انگریڈینٹس اب میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے اس کو اب ہم سٹیر کر کے کک کر لیں گے اور بات ہم لوگ یہ کر رہے تھے کہ اپنی غلطی دیکھنی چاہیے دوسروں کو کچھ کہنے کی بجائے تو اللہ نہ کرے خدا نہ کرے ذرا سی زمین ہلے تو رہے گا کسی کو یاد کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا یہ کہا تھا جو آج ایک دوسرے کی اتنے خلاف ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ایک دوسرے کو پکڑ کے بھاگیں گے تو کیوں پھر ایسے کرنا کہ دل میں کچھ کینے رکھنا یا اس طرح سے بات رکھنا بلکہ خود آگے ہو کہ کوئی گفت دے دیا کوئی کر لیا بلا لیا اب اس کے اندر چیز ایڈ کر لی ہے جب چیز اچھی سی مکس ہو جائے گی اور بہت سوسی سی فارم بن گئی ہے تو اب بنا ہوا پاستہ جو ہم نے سائٹ پر رکھا ہوا تھا تیار وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے سٹیک کریں گے اور پھر اس کے اندر آلیس ڈال دیں گے اور مشرومز اس کے اندر اگر آپ ڈالیں تو فور ٹیبل سپون ضرور ڈالیے گا وہ بہت مزے کے لگتے ہیں تو اس وقت میرے پاس تھے نہیں سوس کو ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیں گے اگر اس سٹیج پہ ضرورت پڑی تو آپ اس میں اور ملک ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد چک سکتے ہیں مجھے ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ تو یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اور اس سے ٹو پلیٹرز بن جاتے ہیں ایک پورا چکن کا پیس ایک پر اور دوسرا دوسرے پر ریڈ فوٹ کلر ایڈ کرنے کی وجہ سے چکن کافی ڈاک بنا ہے اور یہ بہت اچھا لگتا اس طرح سے ریسٹرونٹ سٹائل میں اور اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں اس کی کنسسٹنسی بھی آپ دیکھ لیجے اور میں ملوں گی آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے بلیک پپر چکن چائنیز کی ریسپی نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو کلک کریں اللہ حافظ